پری سادت حسن منٹو کشمیری گیٹ دہلی کے ایک فلیٹ میں انور کی ملاقات پرویز سے ہوئی وہ قطن متاثر نہ ہوا پرویز نہایت ہی بے جان چیز تھی انور نے جب اس کی طرف دیکھا اور اس کو آدھا برس کہا تو اس نے سوچا یہ کیا ہے عورت ہے یا مولی پرویز اتنی سفید تھی کہ اس کی سفیدی بے جانسی ہو گئی تھی جس طرح مولی تھنڈی ہوتی ہے اسی طرح اس کا سفید رنگ بھی تھنڈا تھا کمر میں ہلکا سا خم تھا جیسا کہ اکثر مولیوں میں ہوتا ہے انور نے جب اس کو دیکھا تو اس نے سبز دپٹا اوڑا ہوا تھا غالباً یہی وجہ ہے کہ اس کو پرویز ہو بہو مولی نظر آئی جس کے ساتھ سبز پتے لگے ہوں انور سے ہاتھ ملا کر پرویز اپنے ننھے سے کتے کو گودھ میں لے کر کرسی پر بیٹھ گئی اس کے سرخی لگے ہوتوں پر جو اس کے سفید تھنڈے چہرے پر ایک دہکتا ہوا انگارہ سا لگتے تھے ضعیف سی مسکراہت پیدا ہوئی کتے کے بالوں میں اپنی لمبی لمبی انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی انور کے دوست جمیل کی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی انور کو اس کے ساتھ مل کر قطن خوشی نہیں ہوئی تھی رنج بھی نہیں ہوا اگر وہ سوچتا تو یقینی طور پر اپنے صحیح رد عمل کو بیان نہ کر سکتا دراصل پرویش سے مل کر وہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے ملا ہے یا اس کی ملاقات کسی لڑکے سے ہوئی ہے یا سردیوں میں کرکٹ کے میش دیکھتے ہوئے اس نے ایک مولی خریدی ہے انور نے اس کی طرف غور سے دیکھا اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں بس ایک صرف یہی چیز تھی جس کے متعلق تعریفی الفاظ میں کچھ کہا جا سکتا تھا ان آنکھوں کے علاوہ پرویش کے جسم کے ہر حصے پر نکتہ چینی ہو سکتی تھی باہیں بہت پتلی تھی جو چھوٹی آس تینوں والی قمیس میں سے بہت ہی یخالود انداز میں باہر کو نکلی ہوئی تھی اگر اس کے سر پر سبز دپٹا نہ ہوتا تو انور نے یقیناً اس کو فریجیڈیر سمجھا ہوتا جس کا رنگ عام طور پر اکتا دینے والا سفید ہوتا ہے اس کے ہوتوں پر جیتے جیتے لہو جیسی سرخی بہت کھل رہی تھی برف کے ساتھ آگ کا کیا جوڑ اس کی چھوٹی آس تینوں والی قمیس سفید کمبرک کی تھی شلوار سفید لٹھے کی تھی سینڈل بھی سفید تھے اس تمام سفیدی پر اس کا سبز دپٹا اتنا انقلاب انگیز نہیں تھا مگر اس کے سرخی لگے ہوت ایک عجیب سا ہنگامہ خیز تضاد بن کر اس کے چہرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے سہن میں جب وہ چند قدم چل کر جمیل کی طرف اپنے ننے سے کتے کو دیکھتی ہوئی بڑھی تھی تو انور نے محسوس کیا تھا کہ یہ عورت جو کہ آ رہی ہے عورت نہیں شکاری ہے اس سے ہاتھ ملاتے وقت اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی لاش نے پکڑ لیا ہے مگر جب اس نے باتیں شروع کی تو وہ تھنڈی گرفت جو اس کے ہاتھ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی کچھ گرم ہونے لگی وہ آوارہ خیال تھی اس کی باتیں سب کی سب بے جوڑ تھیں موسم کا ذکر کرتے کرتے وہ اپنے درزی کی طرف لڑا گئی درزی کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ اس کو اپنے کتے کی چھینکوں کا خیال آ گیا کتے نے چھینکا تو اس نے اپنے خاوند کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا وہ بلکل میرا خیال نہیں رکھتے دیکھئے ابھی تک دفتر سے نہیں آیا انور کے لیے پرویز اور اس کا خاوند دونوں بلکل نئے تھے وہ پرویز کو جانتا تھا نہ اس کے خاوند کو گفتگو کے دوران میں صرف اس کو اس قدر معلوم ہوا کہ پرویز کا خاوند جمیل کا پڑوسی ہے اور ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتا ہے البتہ اس نے یہ ضرور محسوس کیا کہ پرویز گفتگو کے آغاز سے گفتگو کے اختتام تک اس کو ایسی نظروں سے دیکھتی تھی جن میں جنسی بلاوا تھا انور کو حیرت تھی کہ ایک تھنڈی مولی میں یہ بلاوا کیسے ہو سکتا ہے وہ اٹھ کر جانے لگے تو اس نے گوتھ سے اپنے ننھے کتے کو اتارا اور اس سے کہا چلو ٹینی چلیں پھر میسیس جمیل سے جیگروول کے بارے میں کچھ پوچھ کر اپنے سرخ ہوتوں پر چھدری سی مسکراہت پیدا کر کے انور کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس نے کہا میرے ہزبنڈ سے مل کر آپ کو بہت خوشی ہوگی ایک بار پھر انور نے فریجیڈیئر میں اپنا ہاتھ دھویا اور سوچا مجھے اس کے ہزبنڈ سے مل کر کیا خوشی ہوگی جبکہ یہ خود اس سے ناخوش ہے اس نے کہا تھا کہ وہ بالکل میرا خیال نہیں رکھتے دیر تک وہ جمیل اور اس کی بیوی سے باتیں کرتا رہا کہ شاید ان میں سے کوئی پرویس کے متعلق بات کرے گا اور اس کو اس عورت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں گی جس کو اس نے تھنڈی مولی سمجھا تھا مگر کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو پرویس کی شخصیت پر روشنی ڈالتی پرویس کا ٹیسٹ رنگوں کے بارے میں بہت اچھا ہے پرویس پری انور نے سوچا کتنی غلط تخفیف ہے یہ خستہ سی ریڑ کی ہڈی والی عورت جس کا رنگ اکتا دینے والی حد تک سفید ہے اس کو پری کہا جائے کیا یہ کوہ قاف کی توہین نہیں جب پرویس کے متعلق اور کوئی بات نہ ہوئی تو انور نے جمیل سے رخصت چاہی اچھا بھائی میں چلتا ہوں پھر وہ میسیس جمیل سے مخاطب ہوا بھابی آپ کی پری بڑی دلچسپ چیز ہے میسیس جمیل مسکرائی کیوں انور نے یوں ہی کہہ دیا تھا میسیس جمیل نے کیوں کہا تو اس کو کوئی جواب نہ سوچا تھوڑے سے توقف کے بعد وہ مسکرائیا کیا آپ کے نزدیک وہ دلچسپ نہیں کون ہے یہ محترمہ میسیس جمیل نے کوئی جواب نہ دیا جمیل نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی جمیل مسکرائی کر اٹھا اور انور کے کاندھے کو دبا کر اس نے گھٹک کر کہا چلو تمہیں بتاتا ہوں کون ہے یہ محترمہ بڑی واجب تازیم ہستی ہیں آپ کو دبست کوئی موقع ملنا چاہیے میسیس جمیل کے لہجے میں جھنجلہ ہٹ تھی جمیل ہسا کیا میں غلط کہتا ہوں کہ پری واجب تازیم ہستی نہیں میں نہیں جانتی یہ کہہ کر میسیس جمیل اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی جمیل نے پھر انور کا کاندھا دبایا اور اس سے مسکراتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ تمہاری بھابی نے ہمیں پری کے مطالق باتیں کرنے کا موقع دے دیا ہے انور بیٹھ گیا جمیل نے سگرٹ سلگایا اور اس سے پوچھا تمہیں پری میں کیا دلچسپی نظر آئی انور نے کچھ دیر اپنے دماغ کو کریدا دلچسپی میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے اس کا غیر دلچسپ ہونا ہی شاید اس دلچسپی کا باعث ہے جمیل نے چھٹکی بجا کر سگرٹ کی راکھ جھاڑی لفظوں کا اولٹ پھر نہیں چلے گا صاف صاف بتاؤ تمہیں اس میں کیا دلچسپی نظر آئی انور کو یہ جرہ پسند نہ آئی مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے جمیل ہسا پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے سامنے کمرے کی طرف دیکھا اور دبی زبان میں کہا بڑی خطرناک عورت ہے انور انور نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب مطلب یہ کہ محترمہ دو آدمیوں کا خون کرا چکی ہے انور کی آنکھوں کے سامنے مان پرویز کا سفید رنگ آ گیا مسکرا کر کہنے لگا اس کے باوجود لہو کی ایک چھیڑ بھی نہیں اس میں لیکن فورا نہیں اس کو معاملے کی سنگینی کا خیال آیا تو اس نے سنجیدہ ہو کر جمیل سے پوچھا کیا کہا تم نے دو آدمیوں کا خون انور نے چھٹکی بجا کر سگرٹ کی راکھ جھاڑی جی ہاں ایک کیپٹن تھا دوسرا سر بہاوددین کا لڑکا کون سر بہاوددین اما وہی جو ایگری کلچرل ڈپارٹمنٹ میں خدا معلوم کیا تھے انور کو کچھ پتا نہ چلا بہاوددین کو چھوڑ کر اس نے جمیل سے پوچھا کیسے خون ہوا ان دونوں کا جیسے ہوا کرتا ہے کالج میں کیپٹن صاحب سے پری کا یارانہ تھا شادی کر کے جب وہ بمبئی گئی تو وہاں سر بہاوددین کے لڑکے سے راہ و رسم پیدا ہو گئی اتفاق سے ٹریننگ کے سلسلے میں کپٹان صاحب وہاں پہنچے پرانے تعلقات قائم کرنا چاہے تو سر بہاوددین کے لڑکے آڑے آئے ایک پارٹی میں دونوں کی چخ ہو گئی دوسرے روز کپٹان صاحب نے پسٹول داگ دیا رقیب وہیں ڈھیر ہو گئے پری کو بہت افسوس ہوا سر بہاوددین کے لڑکے کی موت کے غم میں اس نے کئی دن سوگ میں کٹے جب کپٹان صاحب کو فانسی ہوئی تو لوگ کہتے ہیں اس کی آنکھوں نے ہزار ہاں اصلی آنسو بہائے اس کے بعد ایک نوجوان پارسی اس کے دام محبت میں گرفتار ہو گیا وصل کی رات جب اسے پتا چلا کہ اس کی محبوبہ شادی شدہ ہے تو اس نے اپنے باپ کی ڈسپنسری سے زہر لے کر کھا لیا انور نے کہا یہ تین خون ہوئے جمیل مسکر آیا نوجوان پارسی خوش قسمت تھا اس کے باپ نے اسے موت کے مو سے بچا لیا بڑی عجیب و غریب عورت ہے یہ کہہ کر انور سوچنے لگا کہ پرویس جس میں کشش نام کو بھی نہیں کیسے ان ہنگاموں کا باعث ہوئی کپتان نے اس میں کیا دیکھا سر بہہودین کے لڑکے کو اس میں کیا چیز نظر آئی اور اس نوجوان پارسی نے اس دھیلی ڈھالی عورت میں کیا جلکشی دیکھی انور نے پرویس کو تصور میں ننگا کر کے دیکھا دھیلی ڈھالی ہڈیوں کا ایک دھانچہ جس پر صفیت صفیت گوشت منڈھا ہوا تھا خون کے بغیر کولے دبلے پتنے لڑکے کے کولوں جیسے تھے ریڑ کی ہڈی میں کوئی دم نہیں تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کسی نے دبایا تو وہ دونیم ہو جائے گی بال کٹے ہوئے تھے جو ہائیڈروجن پروکسائٹ کے استعمال سے اپنا قدرتی رنگ ہو چکے تھے کیا تھا اس کے سرابا میں ایک فقط اس کی آنکھیں کچھ غنیمت تھیں انور نے سوچا صرف آنکھیں کون چاٹتا پھرتا ہیں کوئی بات ہونی چاہیے لیکن حیرت ہے کہ اس تھنڈی مولی نے اتنے بڑے ہنگامیں پیدا کیے مجھ سے تو جب اس نے ہاتھ ملایا تھا تو میں نے خیال کیا تھا کہ مجھے بدبودار ڈکارے آنی شروع ہو جائیں گی کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن کچھ نہ کچھ ہے ضرور اس پری میں جمیل نے اسے بتایا کہ راول پنڈی میں پرویس کے کالج کے رومانس مشہور ہیں اس زمانے میں اس کے بیعک وقت تین تین چار چار لڑکوں سے رومان چلتے تھے چھے لڑکے اسی کے باعث کالج بدر ہوئے ایک کو بیمار ہو کر سینیٹوریم میں داخل ہونا پڑا انور کی حیرت بڑھ گئی اس نے جمیل سے پوچھا کون ہے اس کا خاون اور خود کس کی لڑکی ہے جمیل نے جواب دیا بہت بڑے باپ کی کسی زمانے میں احمد آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے آج کل ریٹائرڈ ہیں خاون جس کا ہندو ہے ہندو نہیں اب عیسائی ہو چکا ہے کرتا کیا ہے میرا خیالیں شروع میں اس کا ذکر آیا تھا کہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام کرتا ہے انور کو یاد آ گیا ہاں 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 کچھ ایسی بات ہوئی تھی شاید بھاوی جان نے بتایا تھا جمیل اور انور تھوڑی دیر خاموش رہے جمیل نے سگرٹ سلگایا اور ادھر ادھر دیکھ کر اس کی بیوی نہ سن رہی ہو انور کا کاندھا دبا کر سرگوشی میں کہا تم پری سے ضرور ملو دیکھنا کیا ہوتا ہے انور نے خود سے پوچھا مگر جمیل سے کہا کیا ہوگا جمیل کے ہوتوں میں ایک شریر سی مسکراہت پیدا ہوئی وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا پھر اس نے آواز دبا کر کہا کل شام چائے وہی پیئیں گے اس کا خاوند رات کو آتا ہے پروگرام تیہ ہو گیا پرویس کے متعلق اتنی باتیں سن کر اس کے دماغ میں خدبتسی ہو رہی ہے وہ بار بار سوچتا تھا ملاقات پر کیا ہوگا کوئی غیر معمولی چیز وقو پذیر ہوگی ہو سکتا ہے جمیل نے مزاق کیا ہو ہو سکتا ہے جمیل نے جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہا سرطاپہ غلط ہو لیکن پھر اسے خیال آتا جمیل کو خام خان جھوڑ بولنے کی کیا ضرورت تھی دوسرے روز شام کو جمیل اور وہ دونوں پری کے ہاں گئے وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی نوکر نے ان کو بڑے کمرے میں بٹھا دیا انور ووگ کی ورق گردانی کرنے لگا دفتن جمیل اٹھا میں سگرٹ بھولایا ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر وہ چلا گیا انور ووگ میں چھپی ہوئی ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ اسے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا نظریں اٹھا کر اس نے دیکھا تو پرویز تھی انور سٹ پٹا گیا اس نے سفیت پاجامہ پہنا ہوا تھا جو جا بجا گیلا تھا ململ کا کرتا اس کے پانی سے تر بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا مسکرا کر اس نے انور سے کہا آپ بڑے انہماک سے تصویریں دیکھ رہے تھے پرچہ چھوڑ کر انور اٹھا اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پرویز اس کے پاس آگئی پرچہ اٹھا کر اس نے ایک ہاتھ سے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو ایک طرف کیا اور مسکرا کر کہا مجھے معلوم ہوا کہ آپ آئے ہیں تو میں ایسے ہی چلی آئی یہ کہہ کر اس نے ململ کے گیلے کرتے کو دیکھا جس میں دو کالے دھبے ساف دکھائی دے رہے تھے پھر اس نے انور کا ہاتھ پکڑا چلیے اندر چلیں انور منمن آیا جمیل بھی تھا ساتھ میرے سگرٹ بھول آیا تھا لینے گیا ہے پرویز نے انور کو کھیچا وہ آ جائے گا چلیے انور کو جانا ہی پڑا جس کمرے میں وہ داخل ہوئے اس میں کوئی کرسی نہیں تھی دو سپرنگوں والے ساگوانی پلنگ تھے ایک ڈرسنگ ٹیبل تھی اس کے ساتھ ایک سٹول پڑا تھا پریو اس سٹول پر بیٹھ گئی اور ایک پلنگ کی طرف اشارہ کر کے انور سے کہا بیٹھئے انور ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گیا اس نے چاہا کہ جمیل آ جائے کیونکہ اسے بے حد الجھن ہو رہی تھی پرویز کے گیلے کرتے کے ساتھ چمٹے ہوئے دو کالے دھبے اس کو دو اندھی آنکھیں لگتے تھے جو اس کے سینے کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں انور نے اٹھ کر جانا چاہا میرا خیال ہے میں جمیل کو بلالاؤں مگر وہ اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی ڈرسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے فریم کی طرف اشارہ کر کے اس نے انور سے کہا یہ میرے ہسپینڈ ہے بہت ظالم آدمی ہے جمیل صاحب انور منمنایا آپ مزاق کرتی ہیں جی نہیں میرے اور اس کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے اصل میں شادی سے پہلے مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ وہ مجھے سمجھتا ہے کہ نہیں جس چیز کا مجھے شوق ہو اسے بالکل پسند نہیں ہوتی آپ بتائیے یہ کہتی ہوئی وہ اوٹ لگا کر پلنگ پر اندھی لیٹ گئی اس طرح لیٹنے میں کیا حرج ہے انور ایک کونے میں سرک گیا اسے کوئی جواب نہ سوجھا اس نے صرف اتنا سوچا اس کا درمیانی حصہ کتنا غیر نسوانی ہے پرویز اندھی لیٹی رہی آپ نے جواب نہیں دیا مجھے بتائیے اس طرح لیٹنے میں کیا حرج ہے انور کا حلق سوکھنے لگا کوئی حرج نہیں لیکن اس کو ناپسند ہے خدا معلوم کیوں یہ کہہ کر پرویز نے گردن تیڑھی کر کے انور کی طرف دیکھا آدمی اس طرح لیٹے تو معلوم ہوتا ہے تیر رہا ہے میں لیٹوں تو اوپر بڑا تکیہ رکھ لیتی ہوں ذرا اٹھائیے نہ وہ تکیہ اور میرے اوپر رکھ دیجئے انور کا حلق بلکل خوشک ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے اٹھنے لگا تو پرویز نے اپنی پتلی ٹانگ سے اس کو روکا بیٹ جائیے نہ جی میں جمیل وہ مسکرائی جمیل بے وقوف ہے ایک دن مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں نے اس سے کہا اپنے خاوند کے سوا میرا اور کسی سے وہ تعلق نہیں رہا جو ایک مرد اور عورت میں ہوتا ہے تو وہ ہسنے لگا مجھے تو ویسے بھی اس تعلق سے نفرت ہے ذرا تکیہ اٹھا کر رکھ دیجئے نہ میرے اوپر انور اسی بہانے اٹھا تکیہ دوسرے کونے میں پڑا تھا اسے اٹھایا اور پرویز کے درمیانی حصے پر جو کہ بہت ہی غیر نسوانی تھا رکھ دیا پرویز مسکرائی شکریہ بیٹھئے اب باتیں کریں جی نہیں آپ تکیہ سے باتیں کریں میں چلا یہ کہہ کر انور پسینہ پہنچتا ہوا باہر نکل گیا موسیقی